جی اس میں یہ ہے کہ ابھی دیکھیں دو مہینے کا ٹائم تو ہے لیکن یہ جو ڈیسیجن ہوا تھا چیف جسس صاحب نے سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیجن دیا تھا پچیس مارچ کو تو ہماری یہ بھی جو ہے گزارش ہوگی اور ہم نے یہ کورٹ میں گئے ہیں سلسلے میں کہ ہمیں جو ہمارا وقت نہیں ملا وہ بھی دیا جائے لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ پچیس مارچ کو کیونکہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا چیف جسس صاحب کی طرف سے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور نوٹیفکیشن نہیں ہوا تھا تو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ یہ جو ہمیں ساتھ آٹھ مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے یہ دیا جائے گا شبیش صاحب دیکھیں اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو حکومت میں آنے سے پہلے تو لوگ اس بات کا بہت نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم بلدیاتی اداروں کو اور بلدیاتی نمائندوں کو لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو اس کے بعد ان کا بلکل ہی ایک ڈیفرنٹ سٹانس ہوتا ہے اور بجائے کہ ان کو مضبوط کیا جائے آپ کے سب کے سامنے ہیں کہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ وقت سے پہلے اپنے گھر پیج دیا جاتا ہے تو یہ صرف ایک پارٹی نہیں یہ اکروس تر بورٹ تمام پارٹیز جو ہیں اب تک ان کا یہی وطیرہ رہا ہے کہ جو ہماری مین جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے تقریباً اٹھارہ انیس کروڑ کی بجلی کی سکیمز جو تھی وہ ہم نے دی تھی اور اس میں بہت سو پہ کام بھی شروع ہو گیا تھا لیکن کیونکہ جب ادارے ختم ہوئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ جو سیلیکٹڈ مشیران اور ایڈوائزرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جتنے بھی پیسے ہیں ان کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے حالانکہ دیکھیں یہ کسی کا بھی اس پہ حق نہیں بنتا یہ جو ہمارے چیئرمن حضرات تھے انہوں نے یہ سکیمز دیں اور ہاؤس اس کو منظور کرایا اور آپ نے اتنا جو اس کو ڈیلے کیا تین سال دیکھیں دو ڈائی سال یہ جو سکیمز ڈیلے ہوئی ہیں اب آج ان کی کوسٹ اور ہے اس وقت ان کی کوسٹ اور تھی اور اگر وہ بجلی کسی کے گھر لگتی تو وہ بجلی غریبوں کے گھروں تک پہنچنی تھی ہمارے یا آپ کے گھروں میں جتنے بھی وزیر ہیں ان کے گھروں میں تو بجلی کی فرامی کب سے موجود ہے تو آپ نے اس میں رکاور ڈالی اور اس میں آپ نے روڑے اٹکائے بجائے اس کے کہ یہ جو خود کو وزیر آزم کا دوست کہتے ہیں خود کو وزیر آزم کا دائیں اور بائیں ہاتھ کہتے ہیں خود کو ڈیکٹی پرائیم منسٹر کہتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ لوگ خود کچھ عوام کے لیے کرتے ان کی ریلیف دینے کا سوچتے کچھ ڈیلیور کرتے انہوں نے پچھلے تین ساڑھے تین سال میں سوائے اپنی تمام تر قوت جو ہے اس کو ایک ہی کام میں صرف کی ہے اور وہ ہے میجر صاحب کے کام میں رکاور ڈالنا میجر صاحب کو نیچہ دکھانا اب یہاں تک کہ اب یہاں جتنے بھی آپ ہمارے تمام صحافی حضرات ہیں آپ بتائیں کہ کیا مہنگائی نہیں ہے کیا لوگ تنگ نہیں ہے کیا غربت نہیں ہے بجلی کی پیٹرول کی کھانے کی اشیاء کی قیمتیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں لیکن جب میجر صاحب عوام کی بات کرتے ہیں پبلک کی بات کرتے ہیں کہ کسی جگہ بھی تو یہ اس ویڈیوز کی کٹنگز بناتے ہیں اور خان صاحب کو پچھاتے کہ دیکھیں ج میں سب کیا بات کر رہے ہیں تو پبلک کی بات تو ہم کریں گے عوام کی بات تو ہم کریں گے دیکھیں ہمیں عوام نے منتخب کی ہے میج سب کو بھاری اکثریت سے میج سب کو پورا زلہ اٹکی عوام نے جو اعتماد کا اظہار کی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے وہ سب کے سامنے ہیں تو ہم پبلک کی بات تو کریں گے اور پبلک کی بات کرنے سے نہ میج سب گھبراتے ہیں نہ کتراتے ہیں اور نہ ہم کسی فورم پہ بھی اور جس جس جگہ پہ بھی چاہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ میج سب کی ملاقات ہو چ چاہے نیشنل اسیمبلی کا فلور ہو چاہے عام پبلک کے بیش میں بات ہو میں سب نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے اور خان صاحب کو بھی بار بار یہی کہہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے آپ اس کو تبدیل کریں یہ جب تک آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے جب تک مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہوگا بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہوگا تو یہ مہنگائی جو ہے یہ سب کچھ بہا کے لے چاہے گی آہ جی بلکل سپریم کورٹ میں ہمارا ذکر ہوا اور وہ اس وجہ سے ہوا ذکر کے جو آہ جب ہم سپریم کورٹ کے آہ 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 کے مطابق یہاں پہ چارل لینے آئی تھی میں اور جس طرح میرے اوپر بے بنیاد اور منگڑت اور مزاکہ خیز قسم کی جو ایف آئی آر درج ہوئی اس کا ذکر ضرور سپریم کورٹ نے بھی کیا اور آہ بجائے بلکہ انہوں نے تو یہ کہا چیف جیسر صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ آپ کو راہ میں رکاوٹ تھے آپ لوگوں نے ان کے اوپر ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی تو تب انہوں نے بتایا کہ جی ہم ان کے اوپر کیا کٹواتے ہیں انہوں نے اس کے بجائے ہمارے اوپر ایف آئی آرز کٹوائی اور ہم نے بھی جب سے ہو سمال ہے ہم سیاست کو دیکھتے آ رہے ہیں جہاں پہ تمام مختلف پارٹیز کے سیاسی لیڈران بھی ہیں رینما بھی ہیں لیکن اس قسم کی گندی اور اس قسم کی آہ چھوٹی حرکتیں اور کم ذرفی کی سیاست ہم نے زلے میں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ جہاں پہ آپ بغیر کسی وجہ کے اور پتہ نہیں کیا سپورٹ سیٹل کرنے کے لیے آپ اپنی آہ زلے کی بیٹیوں اور بہنوں اور کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی جوٹی ایف آئی آرز کریں لیکن اس کا بھی آپ کے سامنے ہے ریزلٹ کے آہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر اور بہت سے ہمارے یہ بھائی نوستر صاحبی کھڑے ہیں بہت سے ہمارے بھائیوں نے میں سب کو فون کیا اور ان کو کہا کہ جی آپ جو ہے وہ زمانت کروالے ہے تو میں سب نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہ کراؤں اور جس جن لوگوں نے بھی ایف آئی آر کرائی تھی سیون ٹو آرز کے اندر اندر وہ اسی طرح جس طرح ہوئی تھی اسی طرح ختم ہو گئی تو یہ ہمارے لیے تو کہ اس سے میرے تو عزت میں اضافہ ہوا ہے لیکن مجھے لگتا ہے جو جس خاندان نے یہ کروائی تھی ان کی ذلت اور اسوائی میں مزید اضافہ ہوا ہے اس سے شبیت صاحب دیکھیں اس کی یہ جو میرا رجحان چھپن کی طرف زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو ہلکا چھپن کی تین تحصیلیں جس میں فتح جنگ جانٹ اور پنڈی کے بات ہے یہ باقی تین تحصیلوں کی نسبتاً یہ کافی پیچھے رہ گئی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو جو میز صاحب کا آٹھ سالہ دور تھا ذلہ رضامت کا اس میں ہی جتنے کام ہوئے ہیں شاید اس حلقے میں ان تینوں تحصیلوں میں نہ اس سے پہلے ہوئے اور نہ ہی اس کے بعد ہوئے تو کیونکہ وہاں کی لوگوں کی محرومیاں زیادہ ہیں وہ زیادہ متوست علاقہ ہے باقی جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے کسی عودے کی نہ کبھی لالچ تھی میری عمر پچھے سال تھی اور دو مہینے پہلے میں نے اپنے کاغذ جمعہ کرائے اور اللہ تعالی نے مجھے عزت دی اور میں الیکٹ ہو کے جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی میں گئی تو میری میرا حدف یا میری سوچ میں یہ کوئی عودے یا یہ چیزیں آہ مائنی نہیں رکھتی ہم صرف یہ چاہتی ہوں کہ میس آپ کے نقشے قدم پہ چل سکوں اور ابھی بھی میں کوئی اپنے آپ کو آہ یہ سمجھتی ہوں کہ روز میں میس آپ سے سیکھتی ہوں اور بہت کچھ مجھے سیکھنا ہے میں اپنے آپ کو میجر گروپ کا ایک ورکر سمجھتی ہوں اور میس آپ کی آہ کا ورکر سمجھتی ہوں اور میں ان سے روز سیکھتی ہوں اور آہ یہ ہے کہ آہ الیکشن کا فیصلہ تو وقت آنے پر میس آپ خود کریں گے جی اگر آپ کی خواہش کو لیکن میں اگر ہے تو وہ میس آپ تک ضرور آپ کی خواہش کا احسان کروں گی جی یہ خود کو وزیراعظم کا دوست کہتے ہیں خود کو وزیراعظم کا بھائی کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ ڈیلیور کیوں نہیں کر پائے دیکھیں اگر پہلی بات ہے کہ نہ ان میں وہ قابلیت ہے نہ اہلیت ہے اور نہ ان کی نیت ہے اگر آپ کی نیت ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ چلے عوام کو ریلیف ملتی کچھ نظر آتا لیکن پچھلے ساڑھے تین سال میں انہوں نے اپنی پوری انرجی اپنی پوری طاقت صرف میس صاحب کے رستے میں رکافتے ڈالنے میں لگائی ہے اگر یہ کچھ آہ سوچتے پبلک کے بارے میں تو شاید ان کو کچھ ریلیف مل جاتی تو ہماری تو ان سے یہ آہ میں تو انہیں یہ کہتی ہوں کہ ایک تو آپ خود اس قابل نہیں ہو آپ کو خود آہ تجربہ نہیں ہے آپ خود نکمے ہو خود بھی کام نہیں کر سکے اور آپ نے میس صاحب کو بھی کام کرنے نہیں دیا اور ان کے رستے میں بھی رکاور ڈالی تو یہ تو دیکھیں اب یہ کہ عوام پبلک پورے زلعتک کی عوام بچہ بچہ جان بھی چکا ہے مان بھی چکا اور پہچان بھی چکا ہے جو کچھ بھی ہے وہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی جب بھی الیکشن ہوں گے اس کا ریزلٹ اور بالخصوص یہ سلکے میں بھی ہم بیٹھے میں اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو سب کچھ بلکل ملوازی ہو جائے گا انشاءاللہ